موسیقی سید خرشید صاحب اور صورت کے ملے سے اتحاد المسلمین کے صدر وسیم خریشی صاحب موزز آزرین اکرام بزرگان ملت میرے غیور نوجوان ساتھیوں عزت دار ماں اور بہنوں آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے جلسے میں شرکت کی میں آپ کو شروعات میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ پیغام صورت کی عوام تک پہنچے بلکہ گجرات کی پور عوام کو اور ساتھی ساتھ گجرات میں بی جے پی کو بھی کانگریس پارٹی کو بھی اور آپ پارٹی کو بھی یہ پیغام پہنچے کہ آنے والے بدھان سباہ میں انشاءاللہ تعالی منلس اتحاد المسلمین پوری طاقت کے ساتھ گجرات کے سمبلی انتخابات میں لیکشن لڑنے کی پوری تیاری کر رہی ہے اور آج آپ لوگوں کا فقید المثال خیر مقدم اور پھر یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی صورت میں بھی منلس اتحاد المسلمین ایک نیا سیاسی انخلاق صورت کی سرزمین پر لکھنے جا رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کو یہ پیغام دے رہے آیا ہوں کہ ہمارا وطن عزیز ہو یا گجرات ریاست ہو اس لوگ تنتر میں جب تک آپ اپنی ایک سیاسی آواز کو نہیں پیدا کریں گے آپ کے اور ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں آپ یاد رکھئے میری اس بات کو کہ جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس آپ کے اوٹ سے آپ کے نمائندے کامیاب نہیں ہوں گے آپ کے مسائل حل نہیں کیے جائیں گے اگر گجرات میں اور وطن عزیز بھارت میں السنکت سماج کے مسلمانوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ ہم پر ظلم ہوتا ہے ہم کو دبایا جاتا ہے ہم کو بیجا جیلوں میں دال دیا جاتا ہے ہم کو کاروار سے محروم کر دیا جاتا ہے ہمارے گھروں کو اور ہمارے کاروار کی جگہوں کو بلڈزر سے توڑ دیا جاتا ہے تو یاد رکھئے آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ صرف مضمتی بیانات سے مسئلوں کا حل نہیں نکلتا صرف جذباتی تقاریر سے آپ کی بیماری کا علاج نہیں نکلتا صرف نعروں سے آپ کی آواز اور آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے جمہوریت میں اگر آپ اس بات کو دائے کر لیں گے کہ اب ہم متحدہ طور پر اپنا ایک ایک اور اپنی پارٹی کے نمائندوں کے اپ میں ڈالیں گے تو تب ہی جا کر آپ کی آواز کو سنا جائے گا صورت کی سرزمین سے مجھے آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بات کرنے کا موقع اللہ نے فرائم کیا بتائیے آج ان غریب ٹھیلا بندی پر کاروبار کرنے والوں کو ان کی بندیوں بھٹایا گیا کیونکہ وہ انڈا بیچ کر اپنی کمائی کماتے تھے ان غریب بندیوں کھٹا دیا گیا جن پر کوئی چکن بناتا تھا تو کوئی مٹن بناتا تھا مگر حکومت نے یہ کہہ دیا حکومت نے یہ کہہ دیا کہ نہیں نہیں تم بندی پر انڈا اور مٹن نہیں بیچ سکتے تم بندی پر صرف ترکاری بنا کر بیچ سکتے ہو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ سمیدان کے خلاف ہے یہ بھارت کے کانسٹیوشن کے خلاف ہے اگر صورت میں یہاں پر آپ کے نمائندے ہوتے تو اس حرکت کے خلاف اس غلط فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتے بی جے پی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ غریب تو محلوم ہو گیا اپنے کاروبار سے مگر کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میرے غیور نوجوان ساتھیو یاد رکھو آپ میری اس بات کو جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں گجرات میں آج مسلمان گیارہ فیصد ہیں اور پٹیل برادری کے لوگ بھی قریب قریب اتنی ان کی آبادی ہے مگر آخر کیا وجہ ہے میں گجرات کے مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پٹیلوں کی آبادی مسلمانوں کی آبادی کے برابر ہے مگر اسمبلی میں ان کی نمائندگی قریب چمبالی سے اور مسلمان کے صرف تین حملے جیت کر جاتے ہیں سوچو گجرات کے مسلمانوں اگر آپ ایک تاریخ بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں التجاہ کرنے آیا ہوں گزارش کرنے آیا ہوں کہ ایک ہو جاؤ اپنے اپنے اختلافات کو بازو رکھو مسلک چاہے تمہارا کھج بھی ہو برابر اپنے مسلک پر چلو مگر اگر اتحاد کے مظاہرے نہیں کروگے تو یاد رکھو جس طرح ان بندیوں کو ہٹا دیا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری تاریخ اور تمہاری تیزیب کو مٹا دیا جائے اگر مسلک کو زندہ رکھنا ہے سناک کو زندہ رکھنا ہے تو سیاست میں حصہ لینا پڑے گا اور صرف یہ کہے دیں گے کہ نہیں ہم دعا کر دیں گے تو یاد رکھو صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا دعا بھی کرنا ہے اور میدان کارساز میں اتر کر اپنے دعاؤں کے سر کو دیکھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے بھی خطاب کیا اور اہود کے میدان میں اپنے زندان مبارک کو شہید کروایا حق اور باطل کی جنگ میں امام حسین نے اپنی جان کے نظرانے پیش کر دیئے تاکہ حق کو کامیابی ہو سکے اگر آپ صرف سوچتے رہیں گے کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ایک مرتبہ آپ مندلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرئے سیاست میں حصہ لی دیئے یاد رکھئے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ جدا ہو دین سے سیاست جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی اگر چنگیزی کا خاتمہ کرنا ہے تو سیاست میں حصہ لینا ہے اگر ظالم کے ظلم کو روکنا ہے تو سیاست میں حصہ لینا ہے اگر وقت کے فیرون اور نمردوں کو روکنا ہے تو اپنی سیاست میں حصہ لے کر اپنے اتحاد کی طاقت پر اپنے نمائندوں کو کامیاب اور کامران کرانا ہے اگر کوئی آپ کے درمیان میں آ کر یہ کہتا ہے کہ گجرات کی بیدان سوا میں اگر منلس اتحاد المسلمین کے راکین کامیاب ہو جائیں گے تو کیا کر لیں گے یاد رکھو گجرات کے مسلمانوں یاد رکھو بھارت کے مسلمانوں آپ حکومتوں کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ اپنے اوٹ سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں اگر کوئی یہ کہے گا کہ اگر گجرات کی بیدان سوا میں مسلمان اگر پانچ دس منلس کے کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا ارے کیا ہوگا جب بھارت کی پارلیمنٹ میں پانچ سو چالیس کے وان میں یہ اکیلا دیوانہ آپ کی دعاوں سے کھڑا ہو جاتا ہے تو پوری بھارت کی پارلیمنٹ کو سننا پڑتا ہے پوری بھارت کی پارلیمنٹ کو سننا پڑتا ہے لوگ بولیں گے لوگ بولیں گے آپ سے کہ گجرات میں بی جے پی مضبوط ہے بی جے پی کی سرکار ہے تو ہاں بھارت کی پارلیمنٹ میں موڈی کے تین سو ہے مگر اگر ایک دیوانہ کھڑے ہو جاتا ہے تو تین سو کے سامنے سچا ایمان کرنے کا بھوکا ملتا ہے یہ مزاج اکرامی آپ کو پیدا کرنا ہے سنو میرے صورت کے نوجوانوں میں علماء اکرام کی اور مشایخین ازام کی موجودگی میں لبکشائی کرنا ہوں سنو آپ میری اس بات کو میں گجرات کو اپنے لیے نہیں آیا ہوں میں گجرات کو اپنی عزت اور مقبولیت یا اپنی آنا کی تسکین میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں اگر گجرات کو آیا ہوں اور آتا رہوں گا تو ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کی خیادت بنے آپ نیتہ بنے آپ لیڈر بنے آپ کے دل و دماغ سے خوف دور ہو جائے برابری کا حساب کو ملے اور آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے میری عزیز دوستو اور بزرگو یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ متحدہ طور پر منلس اتحاد المسلمین کے اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے الزام لگانے والے الزام بہت لگاتے ہیں کوئی الزام لگائے گا کہ اویسی کے بھاشن سے بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا ہے کوئی کہے گا کہ منلس کے الیکشن لڑنے سے بی جے پی کا فائدہ ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے بھاشن سے نہ ہماری پاٹی کے الیکشن لڑنے سے کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا میں الیکشن لڑتا ہوں تو میری پاٹی کو فائدہ ہو میں الیکشن اس لئے نہیں لڑتا کہ کسی کو فائدہ پہنچے یا کسی کو نقصان پہنچے الزام لگانے والو الزام لگالو جب تک اللہ صدد دین ویسی کو زندہ رکھے گا میں اپنا کام کرتا رہوں گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے میرے جان اور مال کی فاضل کرتا رہے گا میں بولتا رہوں گا میں لڑتا رہوں گا ہاں کوئی غم کی بوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں کہ میں بھارت کے غریب اور مظلوم عوام ان کے لیے کا آواز اٹھاتا ہوں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اس میں اس بات کو کہتے ہوئے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اگر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ میں دلیت اور عادی واسیوں کے حقوق کا مطالبہ کرتا ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا اگر میں کہتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو سنبیدان کے مطابق ان کا جائز مقام بلنا چاہیے تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھارت کے مسلمانوں سورت کے مسلمانوں گجرات کے مسلمانوں ہم کو اپنا حق حاصل کرنا ہے ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں کسی انسان حکومت سے ڈرنے والے نہیں بن سکتے ہیں اسی لیے اسی لیے اسی لیے آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آج آپ کو اپنے انتحاد کی طاقت پر اپنی ایک سیاسی آواز کو مضبوط کرنا ہے چھوڑ دیجئے ان کانگریس پاٹی کو جو انخریب میں کانگریس پاٹی بھارت سے کے صفحہ ہستی سے ختم ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ ہوتالہ کانگریس پاٹی نہیں مقابلہ کر سکتی بی جے پی اور موڈی کا اگر کوئی جانتا ہے کیسے بی جے پی کو روکا جائے تو اس کا نام حسد الدین ہوئے اسی ارمنلے سے اتحاد اور مسلمین ہے یہ کانگریس کے قائدین راہل گاندی میں دم خم نہیں ہیں کہ موڈی کو روک سکے نہ موڈی کا جواب دے سکے میرے عزیز دوستو اور بزرگو پچھلے پچیس سال سے گجرات میں بی جے پی کامیاب ہو رہی ہے منجلے سیلیکشن نہیں لڑی تو کیسے بی جے پی کامیاب ہو رہی ہے تو معلوم ہوا کہ گجرات میں بی جے پی اور کانگریس کا ایک ٹاکہ ہے ایک رشتہ ہے اگر آپ اگر آپ کانگریس کو اور دیں گے تو وہ جیت کر بی جے پی کے پاس چلے جائیں گے جیسا کہ پچھلے ویدان سبا کے چناؤں میں کانگریس کے بارہ ویدائک جیت کر جس طرح اسملیک الیکشن کے بعد کانگریس کے بارہ ویدائک جیت کر بی جے پی میں چلے گئے موڈی کے گوت میں بیٹھ کر چائے پینا شروع کر دیئے مگر آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کے الیکشن لڑنے سے یہاں پر ان کا فائدہ ہوگا یا ان کا نقصان ہوگا میرے عزیز دوستو اور بزرگو تھوڑی دیر کے لیے اتمنان کے ساتھ میں آپ کے جذبات کی خدر کرتا ہوں اور آپ سے اپیل کروں گا کہ ایک پندرہ بیس ویرنٹ کے لیے آرام سے مجھے جو کہنا ہے مجھے جو پیغام دینا ہے اس کو سن لیجئے تو میرے ساتھ درود شریف پڑھئے کہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد رابطے کا رسول اللہ امیل آل سابس نعرہ لگائیے میرے ساتھ نعرے تقبیر نعرے تقبیر میرے عزیز دوستو اور بزرگو جو دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج ہمارے وطن عزیز میں ہمارے ملک بھارت میں ہر چیز کو یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ ہوا تو مسلمانوں کی طرف سے ہوا اگر یہ غلط ہوا تو مغلوں کی وجہ سے ہوا ہم ان کو بتانا چاہ رہے بی جے پی اور آر ایس اس کے لوگوں کو میں سورت کی سرزمین سے دیش کے پدان منتری نریندر موٹی کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ بات صاحب اور واضح طور پر اے بھائی رجعو صاحب اور واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ مغلوں مغلوں کی بات کرتے ہیں ارے بھارت کا مسلمانوں کا مغلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یاد رکھو ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اہل دل تھے صوفی تھے جنہوں نے اسلام کو بھارت کو لایا اگر بھارت میں پہلی مسجد مغلوں نے نہیں بنائی تھی بھارت میں پہلی مسجد اگر بنائی گئی تو کیرلا میں بنائی گئی تھی وہ بادشاہ تھے بادشاہ دین کا نہیں ہوتا عالم دین کا ہوتا ہے صوفی جو ہوتا ہے اس کا تعلق دین سے ہوتا ہے مگر بی جے پی مغلوں کو مسلمانوں سے جوڑ کر کہتی ہے نہیں وہ چھسسو سال پہلے ایسا ہوا تھا پانچ سو سال پہلے ایسا ہوا تھا سالے چار سو سال پہلے توڑی گئی اب ہم اس میں کھوڑ کے دیکھیں گے آپ بتائیے بھارت کی تاریخ کا مغلوں سے شروع ہوتی ہے بھارت یہ جو بھارت بنا اگر کوئی سنگی آپ سے کہے گا کوئی اگر مسلمانوں کا دشمن آپ سے کہے گا کہ آج مغلوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا تو ان سے پوچھنا بھارت کیسے بنا پچاس ہزار سال پہلے افریقہ سے لوگ بھارت کو آئے تھے کتنے سال پہلے پچاس ہزار سال پہلے چالیس ہزار سال پہلے ایران سے کسان آئے تھے تیس ہزار سال پہلے اس ٹیپ سے لوگ آئے تھے اس کے بعد لوگ آتے گئے آتے گئے تو بھارت بنا مگر بی جے پی کو اگر کوئی نظر نہیں آتا خالی مغل نظر آتا ان کو اب آپ بتائیے کہ کیا بادشاہ اشوکہ نے لوگوں کا ختل نہیں کیا بادشاہ اشوکہ نے ہزاروں لوگوں کا ختل کیا بولو ارسس والو اشوکہ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہیں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ پشیہ مطرہ نے پشیہ مطرہ نے بودھوں کی مندروں کو توڑا اس کی بات کیوں نہیں کرتے بی جے پی اور سنگ پریوار کے لوگ مگر بولیں گے نہیں تاج محل کے نچے جا کر دیکھیں گے تاج محل کے نچے کیا ملے گا آپ کو نہیں ہم کھوٹ کے دیکھیں گے کیا ملے گا تو کیا میں بھی کھڑے ہو کر کہیں دوں کہ دیش کے پدان منتری موڈی جس گھر میں رہے تھے اس کے نیچے بھی مسجد ہے کھو دی جائے اگر تمہاری آستہ ہے تو میری آستہ نہیں ہے کیا موڈی کی آستہ OAC کی آستہ سے بڑھ کر یا برابر ہے بتاوا یہ دیش آستہ پر نہیں کس سے شادی کی تھی انہوں نے کیا اس کا ذمہ دار آپ مجھے بنائیں گے آپ جا کے پوچھو اور انگزیب سے مجھے کیا کرنا ہے آپ جا کے پوچھو اکبر سے جانگیر سے شاہ جہاں سے اور کیا موڈی جی کیا آپ نے بھادر شاہ زفر کی خبر پر پھول نہیں چڑھائے تھے ہم کو ذمہ دار ہاں مغل اگر ذمہ دار ہے تو یقیناً اور انزیب ذمہ دار ہے پیٹرول کی خیمت کا اکبر ذمہ دار ہے بے روزگاری کا اور شاہ جہاں ذمہ دار ہے قیمتوں میں جو اضافہ ہو ران اب خوش ہو گئے بی جے پی والوں ہم نے مغلوں کو ذمہ دار خرار دے دیا پیٹرول کا ذمہ دار خیمت اگر پیٹرول کی بڑھ گئی موڈی جی تو انزیب ذمہ دار نوجوان کو نوکری نہیں ہے تو اکبر ذمہ دار خیمتیں بڑھ رہی تو شاہ جہاں ذمہ دار یہ ذمہ دار ہی ہم دینے تیار مگر اشوقہ کو کیوں بھول گئے پوش یا مطرہ کو کیوں بھول گئے ان کے بارے میں تھی وہ بولنا چاہیے نہ نہیں بولیں گے تو آپ کو کھل کر کہنائے کہ ہمارا تعلق مغلوں سے نہیں ہے ہاں وہ بادشاہ تھے جو ملک پر حکومت کیے جس طرح اشوقہ نے کیا جس طرح کس نے دیوار آیا نے کیا جس طرح پوش یا مطرہ نے کیا ان سب نے کیا چندرو یا موریہ نے کیا مگر آپ ہمارے یہ مغلوں کے پیچھے پڑ گئے اور مغلوں کو ہم سے جوڑتے ہیں سنو اگر بھارت کا مسلمان کا کسی سے تعلق ہے اس کا تعلق ہے اللہ ما فضل قیر آبادی رحمت اللہ علیہ سے وہ اللہ ما فضل قیر آبادی جو کالے پانی کی سزام کا کی اور اپنی جان کی عظیم قربانی دے دی سنو سنگیوں اللہ ما فضل قیر آبادی نے انگرزوں سے معافی کی بھیگ نہیں مانگی ہمارا تعلق ہے تو جاور برادران سے ہمارا تعلق ہے تو مولانا ابول کا نامازات سے ہمارا تعلق ہے تو ان ریشمی رومال کی تحریک چنانے والے محمود الاسن صاحب سے حسین احمد متنی سے ہمارا تعلق کسی سے ہے تو مارٹا کی جیل میں مسیبت اور مسائب کے مشکلات کو سامنا کرنے والے سے ارے مغلوں کو لاکر ہمارے گلے میں کیوں باندھ رہے ہیں آپ باندھ لو بھارت کی آزادی میں سب نے اس سا لیا تھا اور اسی لیے جب ملک آزاد ہوا تو ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم تاریخ میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم تاریخ بنائیں گے بھارت کے لیے ہم تاریخ میں نہیں جائیں گے ہم تاریخ بنائیں گے بھارت کے لیے مگر آج کیا ہو رہا ہے کہ نہیں وہ گیانواپی کی مسجد آپ کی نہیں ہے ارے بابری مسجد چلے گئی تو کیا آپ گیانواپی بھی جانے دیں گے آپ بولو احد لوگے کہ مسجدوں کو آباد کروگے ناجوانوں کیا تم احد لوگے کہ اب تم مسجدوں کو آباد رکھوگے کہ جس طرح جمعہ میں نماز پڑھتے اس طرح فجر میں پڑھوگے تو کیا کل صبح جا کر مسجدوں کو اور چکا چک بھر دوگے اگر ہم مسجد کی بازت نہیں کریں گے تو کون کرے گا اور جب گیانواپی مسجد کا مسئلہ اٹھا تو کیا کانگریس نے بولا کیا بولا کانگریس نے کیا راہول گاندی نے بولا کیا عام آدمی پاٹی کے کجریوال نے بولا کس نے بولا پھر کیا نام تھا بولنے والے کا کیا نام تھا بولنے والے کا کیوں بولا وہ اس لیے کہ بھارت کا یہ حصہ ہے سمیتھان کا حصہ ہے نائنٹی ون کا قانون ہے اور کوئی مسجد کو مندر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا میرے عزیز دوستو اور مزرکو اگر آپ دس منٹ ہے ہماری بات سن لیجئے ڈسٹرڈ ایریاز ایک کا قانون بنایا اور آپ کے صورت میں ادھوا میں سلابت پورا میں موڑی جی کو بولے تو مائک بھی ڈر رہا ان سے اگر ہم نہیں ڈر تھے ہم سی ڈلنا سے ڈرنے والے ہیں تو میں آپ سے کہہ رہا تھا ڈسٹرڈ ایریاز ایک سلابت پور میں چاند بزار میں سیل پور اور لال جوک میں اب تک دو ہزار سترہ سے ڈسٹرڈ ایریاز ایک لگا دیا گیا دو ہزار دو سے الحمدللہ سورت میں کوئی فساد سیل پورا میں میٹریپلیشن مکمل کرتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مندلے سے اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے ڈسٹرڈ 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 موسیقی موسیقی